کہ جب روحانی مجاہدہ نہیں کرتا تو یہ شیطان بن جاتا ہے یہ انسان نہیں یہ شیطان ہے نیرا شیطان ہے لئے مل جنت و ناس قرآن نے کہہ دیا کہ یہ انسان ہو کر بھی شیطان ہے جنات میں بھی شیطان انسانوں میں بھی شیطان ہے مجاہدہ نہیں کرے گا پر نفس اور شیطان کی گود میں ہوگا مولا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری ایک عجیب حکایت بیان فرمائی فرمایا کہ مینڈک پانی میں رہتا تھا کبھی قوار باہر آتا ورنہ پانی میں رہتا تو ایک چوہا بھی وہاں قریب میں رہتا تھا اس نے مینڈک کو دیکھ لیا یہ آتا ہے تو چوہے نے اس سے ریکویسٹ بھیجی دوستی کی ریکویسٹ آج کے ریکویسٹیں بھیجتے ہیں اللہ معاف کرے ریکویسٹیں بھیجتے ہیں کہ آپ سے دوستی کرنی اوہ بھی ہاں مولا سے دوستی کرو یا مولا والوں سے دوستی کرو ان سے کیا دوستی کرتے ہو آج تک کسی دوست نے کسی دوست سے وفا نہیں کی اللہ معاف فرمائے تھوڑی سی دوستی کہ بعض جو واقعات ہوتے تو اسی گردن میں سارا پاس جاتا ہے خیر ریکویسٹ کی انہیں کہا بھئی میں کچھ اور تو اور میں پانی کا رہنے والا اور تو خوشتی میں رہنے والا میرا تیرا کیا مہل ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہل نہیں ہے لیکن بنا لیتے ہیں مہل دوستی میں کیا آ رہے ہیں ترقیب دی ترقیب دی ترقیب دی آخر تیار کر لیے کہ چلو ٹھیک ہے دوستی تو جب بھی مینڈک باہر آتا تو چوہا پہنچ جاتا گپ شب لگاتے اب چوہے نے ایک دن تجویز دی موبائل فون اجازت نہیں ہوتا اس نے کہا کہ یار تم پانی میں ہوتے ہو اب پانی میں تجھے آواز دوں سدے ماروں تو تجھے آواز نہیں پہنچتی تو ایسا کر لیتے کہ ایک دھاگہ تو اپنے پاؤں سے باندھ اور ایک میں باندھ لیتا ہوں جب میں تجھ سے بات کرنا چاہوں گا تو میں دھاگہ کھینچوں گا تو تو باہر آ جائے کرنا تو کب شب لگایا کریں گے انہیں کہا یار اتنی غیری دوستی کی کیا ضرورت ہے بھائی جب وہ کبھی آ جائیں گے تو بھائی ٹھیک ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے اور یہ اس کو پکا کرنا چاہتا ہے آخر ترغیب دیتے دیتے اس پر تیار ہو کر لیا کہ دھاگے باندھ لی اب دھاگہ باندھ لیا ادھر چوہے نے ادھر بینڈک نے وہ بچارہ پانی میں رہتا لیکن کبھی کبھی یہ کھائیتا بہر آ کر کب شب لگا اب ایک دن یہ جا رہا تھا چوہ جا رہا تھا کہ میں اس کو جا کر کھائیتا ہوں اور اس کو باہر بلاتا ہوں اس کو تار بھیجتا ہوں ریکویسٹ بھیجتا ہوں اس کو میسج کرتا ہوں تو بعض نے دیکھ لیا شوہے کو بعض نے بعض سمجھتے ہو نا شکرے نے دیکھ لیا اس نے جو جھپٹا مارا چوہے کو قابو کیا اور اوپر لے گیا تو مینڈک صاحب بھی باہر آگئے پہلے چوہہ کھایا بعد نے مینڈک کو کھایا مولانا رومی نے فرمایا ہماری روح چونکہ خدا تعالی کے پاس سے آئی ہے اس کو اللہ کے دریائے قرب میں رہنا اچھا لگتا ہے اس کو اللہ اچھی لگتی اس کے خوراک یہ ہے یہ دریائے قرب میں رہنا چاہتی ہے اور یہ زمین سے جو جسم اس میں نفس چوہا ہے اب چوہا اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے کہ چلو یار یہ کریں روح کہتے ہیں نہیں نہیں تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں لیکن نہیں یہ اتنی گہری دوستی کر لیتا ہے کہ ٹانگ کے ساتھ ٹانگ باد لیتا ہے اور پھر شیطان دونوں کو شکار کرتے ہوئے جہنم میں پہنچا دیتا ہے امہو حاویہ ان کا ٹھکانہ پھر حاویہ ہے یہ دونوں کو شکار کرے گا مجھے مجھے آمہ distributor موسیقی